بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انتہائی اہم ریپورٹ آئی ہے انتہائی اہم ریپورٹ آئی ہے ہم سمجھتے تھے کہ کرونا وائرس کسی حادثے کا نتیجہ ہے مگر ایک ریپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کو بقاعدہ طور پر تیار کیا گیا ہے اور اس کا انسانوں پر تجربہ کیا گیا ہے اور بعد میں بقاعدہ طور پر اس کو انسانوں میں لیک کیا گیا ہے یہ خبر سی این این پہ موجود ہے اگر آپ لوگ چیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اس کو سی این این پہ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ اور نیوز آؤٹلیٹس نے بھی اس ریپورٹ کو پبلش کیا ہے اس کے علاوہ نورپ قدم کیس کے بارے میں کچھ ڈسکس کروں گی کہ والدین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے جیل میں اور والدین نے سپریٹینڈنٹ کے خلاف کیا درخواست دی ہے اور پلیس کو کیا کریمنل ریکارڈز ملے ہیں زاہر جعفر کے امریکہ اور برطانیہ سے اور زاہر جعفر کی دوست نمرہ خان اور مراد جمالی ان دونوں کو کیوں شامل تفتیش کی ہے پلیس نے اور آخر میں تھوڑا سا عثمان مرزا کیس کے بارے میں ڈسکس کروں گی کہ عثمان مرزا کا کیس کہاں تک پہنچا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اچھا پہلے کووڈ کی ریپورٹ کے بارے میں ڈسکس کر لیں پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں امریکہ کی اسمبلی کے نمائندے ہیں جن کا نام ہے مائک مکال یو ایس ریپریزنٹیٹیو ہیں یہ جو کہ فورن ہاؤس کمیٹی کے میمبر ہیں یعنی یہ خارجہ امور کی کمیٹی کے میمبر ہیں انہوں نے ایک انویسٹیگیشن کی اور ایک ریپورٹ پیش کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے ثبوت اس بات کو واضح کرتے ہیں کووڈ نائنٹین کووڈ نائنٹین چائنہ کی شہر وہان کی ایک لیب میں تیار گیا گیا ہے اور وہان سے ہی اس کو لیک کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہان انسٹیچیوٹ آف وائرالوجی کی سائنس دانوں نے امریکی سائنس دانوں کے ساتھ مل کر اسے بنایا ہے اور اس میں چائنیز اور امریکی حکومت کی امداد بھی شامل ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت سے ثبوتوں سے یہ ریپورٹ پیار کی گئی ہے یہ سب چاہتے تھے کہ اس وائرس کو تبدیل کر کے انسانوں پر اسمایا جائے یہ وائرس ایکچلی کون سا وائرس ہے یہ ایکچلی سارس وائرس ہے یہ سارس وائرس پہلے بھی آ چکا ہے اس کی شکل کو تبدیل کیا گیا ہے اور اس کی شکل کو تبدیل کر کے یہ کرونا وائرس بنایا گیا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ چوالیس لاکھ لوگ اس وائرس سے مر چکے ہیں وہ مزید کہتے ہیں کہ ایک بہت اہم ثبوت انہوں نے بتائے ویسے تو وہ کہتے ہیں بہت سارے ثبوت ہیں ان میں سے ایک بہت اہم ثبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے خبر تھی جس کو دبا دیا گیا اور آگے کسی کو بتایا نہ گیا اور وہ خبر یہ تھی کہ وہان وائرل انسٹیچیوٹ کے سیفٹی پروٹوکولز کا خیال نہیں رکھا گیا تھا اب رپورٹ کہتی ہے کہ جولائی 2019 میں یعنی جولائی 2019 میں اسی لیب نے ایک اشارہ پانچ ملین ڈالر کے فنڈ مانگے تھے حکومت سے اور کہا کہ ہمارے پاس انتہائی مزرع صحت مواد پڑا ہے اس مواد کو ٹکانے لگانا ہے اب حکومت نے پوچھا کہ مواد کتنا پرانا ہے تو حکومت کو بتایا گیا کہ دو سال پرانا ہے اب اس خبر پر کسی نے بات ہی نہیں کی تھی یہ مواد کیا ہے کتنا خطرناک ہے کون سا ہے کسی نے نہیں پوچھا تھا پھر آخر اس کے چند مہینوں کے بعد اسی لیب سے کرونا وائرس آگے نکلتا ہے اب رپورٹ کہتی ہے کہ ہمیں اس سوچ کو ختم کر دینا چاہیے کہ کرونا وائرس جانوروں کی مارکیٹ کی پیداوار ہے آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں کہا گیا تھا کہ چائنہ والے عجیب عجیب قسم کے جانور کھاتے ہیں اور ان جانوروں کی مارکیٹ سے کرونا وائرس پھیلا ہے تو اب رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اس مارکیٹ سے وائرس نہیں پھیلا ہمیں یہ سوچ ختم کرنی چاہیے بلکہ یہ وہان کی لیب سے پھیلا ہے اور اس بات کے بے شمار ثبوت بھی ہیں اور یہ بارہ ستمبر 2019 سے پہلے ہی ہو چکا ہے مطلب یہ بارہ ستمبر 2019 سے پہلے ہی لیک ہو چکا تھا یہ رپورٹ سینن میں بھی موجود ہے اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے چائنہ کے اخلاف پروپاگینڈا کیا ہوگا کیونکہ یہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس معاملے میں امریکی سائنستان بھی شامل ہیں اور امریکی امداد بھی شامل ہیں امریکہ نے اس کام میں پنڈ بھی پروائیڈ کیے ہیں تو اس طرح تو امریکہ بھی پھستا ہے اب نور مقدم کیس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے تو اس کے بارے میں ڈسکس کرتے چلوں سوشل میڈیا کے مطابق ظاہر جعفر کا پولیس کو لنڈن اور امریکہ سے کریمنل ریکارڈ مل چکا ہے اس نے 2015 میں برطانیہ میں ایک آدمی پر حملہ کیا تھا پھر اس کا ملزم ظاہر جعفر کا وہاں پر کیس چلا تھا اور ایک میجسٹریٹ نے اس کو زمانت دی تھی پھر اس زمانت کے بعد ملزم ظاہر جعفر پاکستان بھا گیا تھا پھر اس کے بعد برطانیہ واپس نہیں گیا وہ برطانیہ میجسٹریٹ نے اس کا نام بلیک لسٹ پر ڈلوا دیا اور پھر ائرپورٹس پر کہا گیا کہ جو ہی یہ بندہ آئے اس کو گرفتار کر لینا ہے برطانیہ کی حکام نے پاکستان سے کئی بار ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اس ملزم ظاہر جعفر کو ٹریس کرنے میں حکومت برطانیہ کی مدد کرے اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام برطانیہ میں بلیک لسٹ میں تھا اور اس کے بعد یہ بندہ دوبارہ برطانیہ گیا ہی نہیں اب کوہزار پلیسٹریشن والے ظاہر جعفر کے دو دوست ایک کا نام مراد جمالی ہے اور دوسری کا نام نمرہ خان ہے ان دونوں دوستوں کو تفتیش میں شامل کر رہے ہیں نمرہ خان کا کہا جا رہا ہے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں آپ کو پتہ ہوگا کہ ظاہر جعفر نے ایک پارٹی دی تھی اور اس پارٹی سے واپس جاتے ہوئے نشے کی حالت میں ایک پربت روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس نشے کی حالت میں تین لڑکیں جا بھاک ہو گئی تھی اور دو لوگ حادثی طور پر بچ گئے تھے ان دو لوگوں میں ایک نمرہ تھی اور دوسرا حمزہ تھا بس یہی دو لوگی بچے تھے اب یہ وہی نمرہ ہے جو ایکسیڈنٹ میں بچ گئی تھی اب پولیس نے اس کو شاملے تفتیش کر لیا ہے کہا جاتا ہے کہ جس دن نور مقدم کا قتل ہوا اس دن ظاہر کے دوست باہر آئے تھے اور ظاہر سے انہوں نے پوچھا تھا کہ نور کہاں ہے تو ظاہر نے کہا تھا کہ نور یہاں نہیں ہے اب پولیس کہتی ہے کہ یہی نمرہ اس دن بھی ظاہر جعفر کے دوستوں کے ساتھ گھر کے باہر موجود تھی اچھا اب ظاہر جعفر اور اس کے والدین کے حوالے سے پچھلے کچھ دنوں سے کہا جا رہا ہے کہ جیل میں ان کو وی آئی پی پروٹوکول تو نہیں دیا جا رہا ملزم ظاہر جعفر کو ہائی سکیورٹی پریزن میں رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ دو دیگر اور قیدی بھی رکھے گئے ہیں تاکہ یہ تینوں قیدی موجود ہوں گے تو امکان کم ہو جائے گا کہ ظاہر جعفر خودکشی نہ کر لے بیسی کرے خودکشی روکنے کا یہ ایک طریقہ نکالا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اکثر ایسے کیسز میں ملزمان خودکشی کر لیتے ہیں اور ظاہر جعفر کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ نشے کا بہت زیادہ آدھی ہے اور اب اسے نشہ بھی نہیں مل رہا تو چانسز ہیں کہ وہ خودکشی نہ کر لے اس لئے اس کے ساتھ دو اور بندے ساتھ رکھے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ظاکر جعفر کو دیگر چار قیدیوں کے ساتھ جیل میں رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ والدہ خواتین کے مشترکہ سیل میں قید ہیں اڈیالے جیل کے سپریٹینڈنٹ ارشد وڑائچ نے عرب نیوز کو انٹرویو دیا ہے اور کہا ہے کہ ظاہر جعفر ایک بگڑا ہوا بچہ ہے اس کا بیہیویر بگڑے ہوئے بچوں کی طرح ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ایک ریپورٹ بھی تیار کر رہے ہیں اور ریپورٹ کی روشنی میں ایک مہینے میں دیکھیں گے کہ اس کا رویہ کیسا ہے مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ ملزم ظاہر جعفر تو پہلے دن سے ہی بڑے چلاکیں دکھا رہا ہے اور ہو سکتا ہے جان بوچ کے ایسی حرکتیں کر رہا ہو تاکہ لگے ایسا کہ یہ پاگل ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ پاگل ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب یہ فورنزک لیب گیا تو وہاں پر بھی اس نے بے ہوشی کا ڈراما کیا اور سب سے بڑا ڈراما تو یہ کرتا رہا کہ مجھے اردو آتی ہی نہیں ہے تو اس لیے اب ایسا لگتا ہے مجھے کہ یہ خود کو پاگل قرار دینے کے لیے ایسی الٹی صدی حرکتیں کرتا ہوگا تاکہ اس کو اس کیس میں ایج مل سکے اچھا اب کہا جاتا ہے کہ ظاہر جعفر کو باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور اس کو جیل کا ہی کھانا کھلائے جا رہا ہے اب ظاہر جعفر کو ٹوت پریش تک کی سہولت نہیں دی جا رہی کہ کہیں وہ خودکشی نہ کر لے اور کپڑے اس کو مہیا کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اسے اور کوئی سہولت نہیں دی جا رہی کہا جاتا ہے کہ ظاہر کے والدین نے ظاہر جعفر سے ملنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہمیں ظاہر جعفر سے ملنے دیا جائے مگر ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اس کے علاوہ ظاہر جعفر کے والدین کو بہت سے پرابلمز بھی ہیں اور اوپیسلی ان کے کچھ مطالبات بھی ہیں اب اتنے رئیس لوگ ہیں تو ان کو کہاں جیل کی دال روٹی پسند آنے اب اڈیالہ جل کی سپریٹینڈنٹ کہتے ہیں کہ ظاہر کے والدین نے میرے خلاف شکایت پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھیجوائی ہے اپنے وکیل کے ذریعے جس میں زاکر جعفر اور اسمت آدم جی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عام قیدیوں والا سلوک بھی نہیں کیا جا رہا مطلب ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے حتیٰ کہ جو عام قیدیوں کے حقوق بھی ہیں وہ بھی ہمیں نہیں دیے جا رہے جو دوسرے قیدیوں کو سہولیت ہیں وہ ہمیں نہیں دی جا رہی اور دوسری بات انہوں نے کی کہ ہمیں دال سبزی نہیں کھانی جو آپ لوگ دیتے ہیں جیل پہ ہمیں گھر کا کھانا مہیا کیا جائے اور کپڑے بھی گھر سے لانے کی اجازت دی جائے اور ان کو شکایت ہے کہ ان کے ملازمین جو گرفتار ہیں ان کو بھی اپنی فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا اس کی علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری چیزیں رکھنے کی بھی اجازت دی جائے اور اس کے علاوہ زاکر جعفر چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے ملے مگر ان کو ملنے نہ دیا گیا تو یہ شکایت بھی کی ہے کہ ہمیں ہمارے بیٹے سے ملنے دیا جائے اور اسمت آدم جی کہتی ہیں کہ مجھے میرے شوہر سے ملنے دیا جائے اب اس جگہ پر تھوڑا ایشو ہے کیونکہ ان کے جو وکیل ہیں علی ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے ملاقات کی تھی زاکر جعفر اور اسمت آدم جی سے تو ان کی بات سے ایسا لگتا تھا کہ یہ اسمت آدم جی اور زاکر جعفر اکھٹے تھے جب ان کی وکیل سے ملاقات ہوئی تھی پھر پتہ نہیں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تو یہاں پر تھوڑا سا ڈاؤٹ آ رہا ہے خیر اب زاہر جعفر کو بھی کتابیں ٹوت پریش اور دیگر چیزیں رکھنے کی اجازت نہیں دی جاری تاکہ وہ خود کوشی نہ کر لے نور مقدم کیس کے بارے میں ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ عوام کو آویرنس رہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس کیس کو زندہ رکھا جائے ایٹلیس تب تک جب تک ظاہر جعفر گھٹیا انسان کو سزائے موت نہیں مل جاتی ونہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پاکستان میں ہر کیس کچھ وقت کے بعد دبا دیا جاتا ہے ایٹلیس اس کیس کو تب تک زندہ رکھا جائے جب تک ظاہر جعفر کو سزا نہیں ہو جاتی کیونکہ ظاہر جعفر نے نور مقدم کو ایسے ہی نہیں مار ڈالا ظاہر جعفر نے نور مقدم کی گردن اکیلے بغیر باندھے کٹی جب اس نے گردن کٹی اس وقت نور مقدم زندہ تھی سب سے پہلے اس نے خنجر چرائے پھر اس کے بعد نور مقدم بے سدھ ہو گئی اس کی اتنی حمد نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کر بھاگ سکے آخری بار اس نے بھاگنے کی کوشش تب ہی کی تھی جب وہ اوپر سے نیچے چھلانگ لگا چکی تھی اور اس کے بعد وہ گرنے کے بعد بھی دیفنیٹ اس کو بہت چوٹے آئی ہوں گی پھر وہ دروازے کے پاس گھسیڑ گھسیڑ کر پہنچی مگر اس کی مدد نہ کی گئی پھر ظاہر جعفر آیا اور اسے پٹختا ہوا اوپر لے گیا اب ظاہر جعفر نے خنجر کے وار کر کر کے نور مقدم کے بازور سینے کا کیمہ بنا دیا انتہائی برہمی سے تشدد کیا مرنے سے پہلے نور مقدم بہت چیخی مگر ظاہر جعفر کو ذرا بھی ترس نہ آیا نور مقدم کی چیخیں گھر میں موجود سب لوگوں نے سنی لیکن مدد نہیں کی کسی نے پھر تکلیف اور خون کی کمی کی وجہ سے نور مقدم تقریباً بے ہوش ہو گئی تھی پھر ظاہر جعفر نے نور مقدم کو بالوں سے پکڑا اور اس کا سر زمین پر بہت بار مارا اس سے نور کے سر کے پچھلے حصے پر بہت پوری ترہان سے چوٹ آئی وہ چاہتا تھا کہ نور مقدم کا سر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے مگر سر کی ہٹیاں آپ کو پتہ ہے کہ بہت مضبوط ہوتی ہیں تو سر دو حصوں میں تقسیم نہیں ہو پایا پھر ظاہر جعفر نے نور کی گردن کو پکڑا اور خنجر مارنا شروع کر دیا پھر نور مقدم کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا جس تکلیف سے نور گزری وہ تکلیف سوچ کر بہت تکلیف ہوتی ہے پتہ نہیں اس ظالم انسان کو کوئی ترس نہ آیا پھر ظاہر جعفر نے ایک کپڑا لیا اور اس سے اپنے ہاتھ اس کپڑے سے صاف کیے اور اس کے بعد اس نے اپنے باپ کو فون کیا میں کہتی ہوں کہ ظاہر جعفر کو عبرتناک سزا دی جائے اچھا اب عثمان مرزا کی کیس کی طرف آتے ہیں عثمان مرزا کیس میں ایک ملزم ہے جس کا نام عمر بلال مروت ہے یہ وہاں اس وقت موجود تھا جب عثمان مرزا اور اس کا بھائی اور اس کے کچھ دوست لڑکیوں کو حراسہ کر رہے تھے یہ دروازے میں کھڑا ہوا تھا اب اس لڑکے نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ اس کو زمانت پر اڈیالہ جل سے نکالا جائے اب اس لڑکے اور لڑکے کے وکیل مطلب اس جوڑے کے وکیل جن کو عثمان مرزا نے حراسہ کیا تھا اس جوڑے کے وکیل نے کہا ہے کہ اس لڑکے کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا دوسروں کا ہے کیونکہ یہ ان کی معاونت کر رہا تھا تو اس کو زمانت نہ دی جائے مگر ابھی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے عدالت نے ابھی فیصلہ نہیں دیا لیکن میرا خیال ہے اس کو زمانت نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ اس جوڑے کی مدد بھی تو کر سکتا تھا کہ یہ دروازے پر ٹھیرا تھا لیکن اس نے ان کی مدد نہیں کی بلکہ خاموش ہو کے تماشائی بن کے دیکھتا رہا آخر میں میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو منشیات کا بتائیں بچپن سے یہ بتائیں کہ منشیات کی کیا نقصانات ہیں تاکہ ان کو پہلے سے ہی پتا ہو کہ منشیات کتنی بڑی لانت ہے یہ خاندان کے خاندان تباہ کر دیتی ہے اور دوسری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ نکاح کو عام کریں زندگیاں آسان ہو جائیں گی اس کے بعد اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ